اب یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ کیوں جتوایا اور کیسے جتوایا اور کس نے جتوایا ایمکی ایم کو دو فیصد ووٹ بھی کراچی والوں نے نہیں ڈالے ایمکی ایم کو ریوارڈ دیا گیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں عمران خان کے خلاف ووٹ کرنے پر ایک ووٹ کا حق تھا جو ہم نے صحیح معنوں میں اپنا حق ادا کیا تو وہ بھی چوری کر لیا یہ سوال پوچھنے کے لئے آج کلیکشن کمیشن سے بھی آئے اور کلیکشن کمیشن کے دورے جہاں سے ہل رہی ہیں ان سے بھی پوچھ رہے ہیں ایک ووٹر کی کوئی حصد نہیں ہے اس نے اپنا ووٹ ڈالا ہے انہوں نے انسان ووٹ کی حصد کو پامال کیا ان لوگ انہیں ڈاکے مارے ہیں ڈاکے یہ ڈاکو ہے ڈاکو جس طرح سے ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکا ڈالا گیا ہے دہشتگردوں بھتہ خوروں کا ہم پر مسلط کیا گیا ہے ایمکی ایم کو دو فیصد ووٹ بھی کراچی والوں نے نہیں ڈالے اور اس کے اس کے باوجود زبردستی مسلط کیا ہے نہیں تسلیم کرتے پی پی ایمکی ایم کا جالی منڈیٹ تسلیم نہیں کرتے پورے ملک میں جس طرح سے قبضہ منڈیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی وہ نہیں تسلیم کرتے آج جدو جہود کا نقطہ آغاز ہے کل بھی احتیاج کریں گے اور اپنا حق لیں گے قانونی جنگ بھی لڑیں گے یہ قبضہ سسٹم اب ختم کرنا پڑے گا جمہوریت پر شبخون ختم کرنا پڑے گا اس لیے احتیاج کر رہے ہیں کہ آپ جمہوریت سے نوجوانوں کو مایوس کر دوگے تو لوگ پھر دہشتگرد بنتے ہیں ہم لوگوں کو دہشتگرد نہیں بنانا چاہتے ہیں ہم ڈیموکریٹک مینز میں یقین رکھتے ہیں اس لیے اس پر شبخون نہیں مارا جائے میرے خان میں سب ہی جانتے ہیں کہ رات و رات کیا ہوا ہم اینے ٹروری سکس کے ووٹرز ہیں اور ہم نے چار گھنٹے لائن میں لگے دیا تھا کیونکہ ہمارا پولنگ سٹاف آیا ہی نہیں تھا گیارہ بجے پہلا ووٹ کاسٹ ہوا ہے ہمارے گھر کی خواتین جو ہے وہ بیلد باکس لے کر آرہی تھی کہ اب یہاں ووٹ دلیں گے سوا گیارہ پہ پہلا ووٹ کاسٹ ہوا ہے خواتین پرسائیڈنگ آفیسر ہی نہیں تھی ہمارے پیچھے لائنوں میں ہوسپٹل سے لوگ آئے ہیں کیلولا لگا کے ویلشیر میں آئے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ہاتھ سے کہہ رہے ہیں آلمگیر خان ہار گیا ہے اس پر نوٹ اٹال پاسٹ ہوا ہے بکاوز آلومگیر خان ہار گیا ہے پیٹی آئی تھی پیٹی آئی زیادہ سیادہ کچھ ووٹ ملتے تھے تو جماعت اسلامی کو ایم کی ایم اور پیپلز پارٹی کے تو اتنے نام و نشان نہیں تھا ایون ان کے پولنگ ایجنٹ نہیں تھے ہمارے ساتھ اور ہمارے پاس پروف ہے ہم ہوا میں بات کر رہے ہیں ہم سب نکلے نہیں ہیں اپنے پولنگ بوستیشن پہ بغیر پورٹی فائی فارم لیے بنا تو ہمارے پاس تو پروف ہے اب یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ آپ تھوڑی ہی شرم کر لیں اب یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ کیوں جتوایا اور کیسے جتوایا اور کس نے جتوایا باقی خالی بات یہ ہے کہ اگر اس اختیار بیگ میں ذرا سی بھی غیرت ہو اگر حیاء غیرت ہو تو وہ اپنے مو سے کہے کہ مجھے اس گندگی میں نہیں ڈلنا میں نے نہیں لیے اٹھے ووٹ جو انیس سو اکتر میں شیخ مجیب الرحمان کو تسلیم نہیں کر رہے تھے اور اس کی جو میجورٹی ہے اس کو تسلیم نہیں کیا اس کو اس کی حکومت بننے نہیں دی اور پاکستان کو دو لخت کیا وہی لوگ ہیں جو آج ہسٹری ریپیٹ کرنے ہیں دوہزار چوبیس میں دینے پر لرد ان کو عوام کے غیث سے غزب سے ڈرنا چاہیے کہ جو لوگ کل اتنی بڑی تعداد میں ووٹ دینے کے لیے نکلے اگر وہ سڑکوں پہ نکل آئے اور انہوں نے رخ تمہارا کر لیا تو تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی ایم کی ام کو ریوارڈ دیا گیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں عمران خان کے خلاف ووٹ کرنے پر اور انہی لوگوں نے ریوارڈ دیا ہے جو امریکہ سے آئے ہوئے سائفر کے آگے لیٹ گئے ہم آئینی اور قانونی لوگ ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جدو جہد کرنے والے لوگ ہیں اور عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی اپنا مقدمہ پیش کریں گے اور سڑکوں کے اوپر قرآن عوامی اتجاج کا حق بھی استعمال کریں گے ہرگیز نہیں کون مانے گا کوئی محبہ بطن پاکستانی مانے گا اتنی محنت اتنی جدو جہد دو سال کے زبر جب ظلم تشددود سا برداشت کر کے ایک ووٹ کا حق تھا جو ہم نے صحیح معنوں میں اپنا حق ادا کیا تو وہ بھی چوری کر لیا تو ہرگیز نہیں مانے گے یہاں کھڑے کیوں ہیں اسی لئے آئے ہیں نا ظلم کے خلاف آئے ہیں مطالبات یہی ہے کہ دوبارہ جو 45 ایکسپٹ تو روباست بھائی بوگس ووٹنگ جس ایمکیو ایم کو انہوں نے جتایا ہے وہ ایمکیو ایم کے چودہ ساتھ اٹھارہ ایسے ووٹ تھے اور ہمارے چار سو پیٹسٹ چھ سو ایسی ایسے ایسے ووٹ تھے تو یہ ڈبل کرنی ٹریپل کرنی اس سے بھی کہیں زیادہ کا ڈیفرنس ہے یہ صرف اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے ورنہ ان کا جیتنے کا کوئی چانس نہیں چوروں سے اپنا حق چھین کے لو اپنے حق کو چھیننے کے لیے نکلنا پڑے گا ان لوگوں نے ڈاکے مارے ہیں ڈاکے یہ ڈاکو ہے ڈاکو نبیل کو بول لیں ہمارے حق پہ ڈاکہ مارے ہیں نبیل کو بول لیں یاسر بولوچ کے ووٹوں پہ ڈاکہ مارے ہیں بات یہ ہے کہ یہ داندلی کا پروگرام پری پلانڈ لائے اور سارے کا سارا انہوں نے جو ہے نا ایک پارٹی کو کمبیک کروانا تھا کراچی کے اندر اس کے ہاتھ میں انہوں نے پورا کراچی دے دیا تھا یرغمال بنائے ہوئے تھے پولنگ اسٹیشنوں میں ٹھپے لگ رہے تھے پاکستان میں انہوں نے انسان جو ایک ووٹر ہے اس کی قدر کو ختم کر دیا ہے ایک ووٹر کی کوئی حضرت نہیں ہے اس نے اپنا ووٹ ڈالا ہے وہ اپنا ٹائم نکال کے کہ وہ کسی کو چاہتا ہے لیکن انہوں نے جو ہے نا ہمیشہ یہی کام کیا انہوں نے انسان ووٹ کی حضرت کو پامال کیا ہم اس نسل کو کوئی تسلیم نہیں کرتے یہ ریزلٹ خراب ہے غلط ہے بلکل دکین اسی ہے الیکشن کمیشن کو برطرف ہونا چاہیے اسے ختم ہونا چاہیے ہم احتجاج سے زیادہ اس وقت جشن کے محول میں ہیں ہم اس لیے جشن کے محول میں ہیں کیونکہ اس لیڈر نے جو بھروسہ اپنی قوم کے اوپر کیا قوم نے اس بھروسے کے اوپر اترتے ہوئے بھرپور ووٹ ڈالا پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنا بڑا ٹرن آؤٹ کبھی نہیں ہوا جو ٹرن آؤٹ اس الیکشن کے اندر رہا تمام ہتکندے استعمال کیے گئے ہمارے اوپر صبح نیٹورک بند کر دیے جاتا ہے اس کے بعد پولنگ کے عملے کو نہیں بھیجا جاتا ہے متعدد پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر پولنگ نہیں کی جاتی ہے اس کے بعد پولنگ کے عمل کو سلو کیا جاتا ہے اس کے بے وجود جہاں پہ ہمارے مختلف نشانات تھے اگر یہ بلہ ہوتا میں آپ کو بتا دوں 266 میں سے 265 سیٹے پاکستان تاریخ انصاف کے آزاد نمائندے لے کے جاتے ہیں ہمیں ایمکیوم کراچی میں کیا ہمیں ایمکیوم اس ملک کے اندر ہی قمول نہیں ہے ایمکیوم ایک منافق ترین جماعت ہے جو اپنے لیڈر اور قائد کے نہیں ہوئے وہ اس ملک اور قوم کے ہوں گے جن کے ہر دوسرے دن لیڈر بدلتے ہیں بیانیے بدلتے ہیں کیا وہ کبھی کسی قوم کے ہو سکتے ہیں یہ کہتے ہیں ووٹ صرف اپنوں کا پہلے یہ بتائیں ان کے اپنے ہیں کون یہ کہتے ہیں کہ یہ دلے نے تو یہ وہ دلہ نے جس کا ہر روز دلہ بدلتا ہے یہ سوال پوچھنے کیلئے آج کلیکشن کمیشن سے بھی آئے اور کلیکشن کمیشن کے دورہ جہاں سے ہل رہی ہیں ان سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں ستر میں انہوں نے منڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا لیکن ملک تقسیم کا گوارہ کر لیا آج وہ منڈیٹ کو اس طرح تقسیم کر کے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کراچی کے ملینز لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور ان کے ملینز لوگوں کے ووٹ کو آپ نے یک بیک جنبش مسترد کر دیا اپنے بوٹوں سے یہ اتنی بڑی توہین ہے اس ووٹ کی کہ آپ نے مجموعی طور پر اور میں اگر دل کی بات کہوں تو آپ اس غداری کے مرتقی ہو جاتے ہیں کہ جس میں آپ پاکستان کی ریاست سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں پاکستان کی ریاست سے لوگوں کو آپ ناومید کر دیتے ہیں مایوس کر دیتے ہیں یہ بھی وہ چیز ہے